پس بے شک ہدیت اس کی لنفس ہی اپنے ہی لیے ہے فمن ظلہ اور جو گمراہ ہو گیا فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا پس بے شک یہ ظلو گمراہی کا وَبَالَ عَلَيْهَا اسی پر ہی ہوگا وَمَا آنَا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بے وقین دروغہ کارساز وَتَّبِع اور آپ اتباہ کریں ما اس چیز کی یوحا جو وہی کی گئی ہے علیکہ تیری طرف میرے پیغمبر وَصْبِر اور صبر کریں آپ حتی یا تک یا حکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ وَهُوَا اور وہ اللہ خیر الحاکمین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے آئے اس آیت مقرسہ تو پہلے گزر چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوجر اللہ حکم کی تہا کہ میرا پیغمبر اپنا نظریہ بیان کر آخر دوتے فرمایا کہ این یم سسک اللہ بی ذرن فلا کاشفلہو اللہ وَئِن جُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ کہ میرا پیغمبر اگر تیرے نال اللہ ارادہ کرے بی ذرن کسی تکلیف تھا اللہ وَلْنُو تیرے ہوتے کوئی دکھ آوانجے تکلیف آوانجے پریشانی آوانجے جس طرح اللہ دی رسول نبی علیہ السلام تے ایوی ہی اما ایشہ دی طرف کلو پریشانی کہ بوتان تراشہا منافق لوگاں اور یہودی سارے مل گئے نال تے تومت لئی ہنے اما ایشہ دی ہوتے کہ اے کوئی چنگی عورت نہیں ایدیا آتا صحیح نہیں اما از اللہ ای امسس کاللہ ہو بے ذرن اگر اللہ دی طرف کلو کوئی تکلیف تے کو پوچھ وجہ تے سارا جہان کٹھا ہو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیتے اور کچھوں نے اپنی گھارہ لے دی بارے کہ دس ہو میری ایشہ دی بارے تو انا کیا خیال ہے صحابہ اکرام ہاری کا اپنی رائے دیتی صفائی پیش کی تی کہ ساری ماں ایو جی نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ صحابہ اکرام فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا آج گی تک گندی اور مکھی وی توارے بسترے تھے بیٹھی ہوئی نہیں دیتھی تا جدا اللہ گندی مکھی کو باہوان نہیں دیندہ بسترے تھے تے تو سطح پاک ہو کہ نہیں اللہ پاک کا دی سیج پلی تے نہیں بنا دینا لہٰذا ساڑی ماں پاک اے بوتان تراشیں اے نہیں ہو سکتی تا اتنے تکلیفہ پریشانی آئیاں لیکن کوئی بھی دور نہ کر سگا جب تک اللہ صفیح نہ لیتی حاضہ بوتان و نظیم کہ اے امت دی ماں دے ہوتے بوں وڑا بوتان بدھا گئے ماں اے پاک صافے اسی کوئی جرم پوریوں دا تا فرمایا کہ اے ایم سسک اللہ بزرحن فلا کاش فلا ہو تو میرا پیغمبر اگر تو کو اللہ تکلیف چندے ہوئے تھا کوئی کھولانا تکلیف کو کوئی نہیں اوں تکلیف کو دور کرانا کوئی نہیں اللہ ہو مگر صرف ہی اللہ اور کوئی نہیں اور راد کر دی تا ہے تو کہ تکلیف آوجین تا کہیں دے تھکہ نال دور نہیں ہو سکتیا کہیں دے تویزہ نال دور نہیں ہو سکتیا وقت تا پیغمبر ہی کیوں نہ ہوئے یقوب علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوئے چالیس سال تک پوتر دی جدائی چھ رو دے رائے گئے لیکن تکلیف دور نہ ہوئی جب تک اللہ خود آپ دور نہ کی تھی تا دکھ مصیبتان کو دور کرانا اللہ صرف اللہ ہے اور ہمیشہ ساتھی اوئی ہوندے جرہ دکھ سکھ چھ کام ماوے سکھ کے دیوتے روٹیاں کھاوانا سکھ کے دیوتے دعوے کرانا اللہ صرف ان پیار تے محبت دے دعوے کرانا اللہ لیکن سان دی زندگی دو معمول ہے طریقہ تے یا سکھی ہو سی یا دکھی ہو سی سکھ آسین تا کی نہیں دکھ آسین دکھ ہو سین تا انہ دے پیچھو سکھ آسین تجہ رہ دکھ سکھی چھ کامنا آوے وہ لکھ دفع بھی دعوے کرے محبت دے اندھے جھوٹے ہو سکدے سچے نہیں ہو سکدے جدہ زندگی تیرے دو پہلوں دے ہوتے ہیں دکھی تے سکھی تا وقت دکھ سکھی چھ میرے سوا ہو اور کون کام نہیں آسکدا تا لہذا مننا پوسی میرے سوا الہا کوئی نہیں دکھ ہوئی میں آپ دینا سکھ ہوئی میں آپ دینا لہذا اس گلوں میرے نال ہی نظریہ قیم رکھ رہے ہیں لوگوں کو دسا دے ہو کہ ہمیشہ دکھ سکھ دے ساتھی ہو در دکھ ہوئی میں دینا سکھ ہوئی میں دینا تا لہذا توڑا الہا بھی میں ہاں اور کوئی لا کوئی نہیں تا اللہ فرمائے حجت تام ہو گئی ہے اور اگر ہون تک غلطیاں کرے دے رہے لکھان دے بیچھ اللہ کو چھوڑ کے تے کبران دے پھر دے رہے گئے ہو لکھان دے ہون تک اللہ کو چھوڑ کے تے غیران دیا منتا منے دے رہے گئے ہو ہون تک میں کو چھوڑ کے تے مویاں دے پیچھے پائے رہے گئے ہو تا آؤ بھاج جاؤ ہو والغفور ہو ہونی میں بخشا نالا ارادے تو سچ کرو اپنے معافی دے اپنی غلطی تو سا اپنی تسلیم چکر ہوتے ہو والغفور ہو میں ہون بھی بخش جسانے رہیم بھوئی وڈا میر بانا لہٰذا حجت تام ہو گئی ہے کل میرا پرغمبر آکھ یا ایہو الناس اے لوگو توڑے کل حق آگئے توڑے رب دی طرف کلو پرغمبر بھی حق کے قرآن بھی حق کے شریعت بھی حق کے ہون حق تو اکو پہنچ چکے ہون تو آنی مرضی اگر قرآن تے عمل کرے سو شریعت دے ہوتے تو سوڑ گی نو فاما نحتدہ آپنا ہی فیدہ ہی نہی دیت پاوے سو نجات پاوے سو تو اگر قرآن کو لکانڈ چاوالاؤ یا میرے رسول کو لکانڈ چاوالاؤ یا شریعت دے احاکام کو لکانڈ چاپاؤ تو سوڑ گی دو منزلہ جیرا بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا سادے آئے ہوئے حاک کو چھوڑ گیا تو یاد رکھو فَإِنَّمَا يَزِلُّوا عَلَيْهَا بے شک اُدھی گمرئی دا وَبَال اُدھی اپنی جان دے ہوتے ہو سی اگر من گھنسو تو فَإِنَّمَا يَتَدِي لِنَفْسِ اپنا ہی فیدہ ہی دے تو اگر پھیروے سو انکار کرے سو تب منزلہ فَإِنَّمَا يَزِلُّوا عَلَيْهَا اُدھی وَبَال تو اَدھے اپنے اُتے بھی پوسی تا نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ اللہ آدھے اگر ساری دنیا میدان اچھ نکل آوے تے نیک ہک نیک بندے دے دل دی طرح سارے موہت متعقی بڑھا بَنجن میں اللہ کو سنے دے رہے بَنجن تے تاں وی میرے خزانہ دے ویچ کخ جتنی بھی زیادتی کوئی نہیں آونے تو اگر ساری دنیا نافرمان ہو بَنجن ایک گمرہ دل دی مانے دو بَنجن تے سارے خلاف کرے دی رہا کھاوین میدو تعریفان غیران دیا کرے دی رہے بجن پوتر مائے دے وان لٹا پیران دے نا دے تے کٹے دے رہے بجن دھیری مائے دے وان منتا غیران دے نا دے چڑے دے رہے بجن سارے لوگ غلط نظریہ دے تے اتفاق چا کرن تاں وی میرے شان دے ویچ خزانہ دے ویچ رتی جترہ بھی نقصان ناسی سارے لوگ میدان اچھ نکل آوین عربی بھی نکل آوین عجمی بھی نکل آوین ماردی آوانجن عورتہ بھی آوانجن عربی زبان اللہ پنجابی زبان اللہ سرے کی زبان اللہ پشتون فارسی ہند کی پشتہار کوئی اپنی زبان اچھ میرے کو منگنا شروع کر دے وے میری ذات ہے جیرے ہاریک دی سوندہ وی آن با یک وقت ہاریکو جواب ہی دے دا اور آپ نے اپنی زبان جب منگ دے رہے ہیں ہر ایک دی بولی کو سمجھے دا بھی ہاں تو انہ دی حاجتہ بھی پوریا کرے نا اس گا لوئے تو اڈے کل حاک آ چکے برحان پہنچ چکے لہذا اگر منے سو تو یا تدیل نفس ہی اپنا ہی فیدہ ہی نے منزلہ دو گمراہ تھی وے سو تو فینما یزلو علیہ تو انہی اپنی ہی برباد دیئے اپنا ہی تانمان سڑے سو برباد ہو سو ہاں باقی میں تو انہی اپنے دروگا بڑھنے کے نہیں آیا کہ میں زوری نالتو کم بنواوا کہ منہوں اے گال دو اللہ تو الہ اور کوئی نی منہوں اے گال اللہ تو علاوہ حاجترو آگا کوئی نی منہوں اے گال اللہ تو سوا بگنیا بڑاوان齐 کوئی نی منہوں اے گال کہ موت حیاء ادنہ مالک صرف اللہ ہے منو تو سائے گل کے حبو لونی لا توڑی کچھ نہیں کر سکتے منو تو سائے گل کے باب دارے دادے ہونی ہجوہری ہونی ایک کچھ نہیں کر سکتے ما آنا لیکم بی وکیل ما کوئی توڑا کار ساز بان کے نہ آیا بلکہ وَتَّبِ مَا شُّوَا إِلَيْكَ اللہ میں کوئی حکم لیتے کہ جیسے اصلا نازل کیتے تو اوندے پیچھو چال اوہ ایک قرآن اور ایک مقام تے فرمایا اللہ کے فَذَكِّرْ بِالْقُرَان مَنْ يَخَافُ وَعِيد کہ میرا پیغمبر واض و نصیتی قرآن نل کریں اس گلو نبی علیہ السلام دا نصاب اے اللہ دا قرآن ہی ای تبلیغ اللہ دا قرآن اس امت دا نصاب بھی اللہ دا قرآن اور تبلیغ بھی اللہ دا قرآن وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اِتَّبِقَ پیروی کر میرا پیغمبر مَا اُو چیز اُس چیزی یُوحَا إِلَيْكَ جو کچھ تیری طرف نازل کیتا گئے اور اوہے قرآن نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ قرآن دے پیچھے چلتا رہے قرآن کو نہیں چھوڑنا اس تھی تباہ کرنی ہے تو باقی جیرے قرآن دے پیچھے چلسے تواتردادیاں پردادیاں آلے جیرے مذہب تے رسمائن چھوڑنا کو سن لوگ تکلیف دے سن مصیبتاں پوچھے سن آفتاں اتے سٹے سن اجریان سٹے سن تے کو وطنی چو بے وطن کرے سن تیرے آنکھ کیا دے سامنے محصوم بچیان دے چہران دے اتے تھپا مرے سن اور تیرے مو دے اتے بھی تھکاں ساٹھوے سر ظالم کوڑے کرکٹ تو بھی باز ناسلنے کے واس بیر تو سبر کرے تو آپ نے آپ کو جھال کے رکھیں آپ نے آپ کو برداشت اندر رکھیں واس بیر سبر کر کے راویں حتی یاکم اللہ ایک فیصلہ سی اللہ خود فیصلہ آپ کرے سی وقت آمان علی اللہ فیصلہ کرے سی تے ہوو خیر الحاکمین جیرے فیصلے او کرے دیں دنیا دا کوئی فیصل دیں کر سکتا فیصلے اسا آپ کرے سو حوصلہ تو رکھے حوصلے کو نہ چھوڑے فیصلہ اسا کرے سو انصاف دے اتے مبنی ہو سی تین کے جتنے بھی کمی اسا فیصلے چنا ہمار دے سو لیکر شارطِ حوصلہ رکھے اس گلوں مصیبتہ تکلیفہ پریشانیاں غام جتنے بھی انسان تیامین انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے انسان کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ پوتر مرن لگ بنجے کوئی آفتہ بنجے تے آ لگے رڑے پٹن آ لگے مصیبت میرے گل چپایا گئی اللہ کو تہور گھار کوئی لبدا میدہ ہی گھار لبدا ایو جے کفریے الفاظ ناکھے بلکہ حوصلے کو لکام گھنے حوصلہ اے چکرے اللہ دے فیصلے چنگے بھی ہن فرمایا واس بیرتو حوصلہ چکرے حتی یاکم اللہ میں آپ فیصلے چکرے ساں تے ہوا خیر الحاکمین میں ڈڑے چنگے فیصلے کرے نا جہرے لوگ مان گئے ہیں میرے سابقا ویک میرا پیغمبر جنہ حوصلہ رکھے میرے فیصلے بھی سوڑ لوت علیہ السلام دی قوم ہے لوت علیہ السلام حوصلہ رکھاڑا لے آئے اندے مننان علاوی حوصلہ رکھے سادے فیصلے بھی شہرنا جنہ حوصلہ رکھے انہوں کو کڑھے سے باہر تے باقی وستی کو چانگ کے اسمانہ تک کو پتھا مارے سے او تو پتھر ہی و سادیتے سے اے سادے فیصلے ہوئے نہیں موسیق علیم اللہ کو چھ دیکھ انہا حوصلہ رکھے آئے اپنی قوم کو گھن گئے قوم ہی نہیں کھڑ گئی حوصلے کو لوگ کام گھن دے رہے گئے سادے فیصلے دیکھ کے فیرون جھیں کوئی ایسا گھوتے لوائن پانی اور سادے حوصلے سادے فیصلے عجیب ہونے نہیں نمرود وقت آباد شاہا حکمرانی کرانا لہا بابِ ابراہیم تیرے بابِ نالمتھا ہونی تہا تیرے بابِ حوصلہ کی تہا سادے فیصلے دیکھ نمرود سیرچ لٹر مروائے آسے سادے فیصلے بڑے عجیب ہوتے نہیں میرا پیغمبر ٹینشن نہیں گھنی واسو بیر حوصلے کو لوگ کام گھنے سبر کو لوگ کام گھنے برداشت نمادہ رکھے تو حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ فیصلے میں آب کرے سا ہوا خیر الحاکمین میرے تو وعد کی ہو اور کوئی بہتر فیصلہ کر رہا نہیں بھی جار دا اس گلو انسان کو مسائب تکلیفہ پریشان دے بیچ حوصلہ رکھنا چاہید ہے برداشت نمادہ ہونا چاہیدے انسان حد کراس نہ کرے اپنی خصوصی خصلہ تو بہر انسان نہ نکلے برداشت نمادہ اے چاہ کرے اللہ دے رحمتہ ضرور آنے ہونے دین ہمیشہ ساری زندگی دریاء ایک کنارے تے نہیں واندے ہوں گے کی نہیں ود دے انتے کی نہیں گھٹ دے ساری زندگی گرمیاں نہیں رانیا ہونے سردیاں بھی آنے ہونے دین ساری زندگی بدل نہیں گرج دے دھوپاں تے گرمیاں بھی چڑھ دیاں ہونے دین گرمیاں ساری زندگی نہیں راندیاں ود بارشاہ بھی آوے نیا ہونے دین موسا میں چینج ہونے راندین اس گلوں اج دکھائے تکال سکھ ضرور آسی آج سکھے تکال دکھ ضرور آسی ہونس لے دا دامن نہ چھوڑے واس بھیر صبر کل کام گینے تے اس گلوں جیرہ بندہ شریعت دا پا بند ہوئے سی اللہ دے قرآن دا پا بند ہوئے سی پکی گالے یا تدیل نفس ہی اپنا ہی فیدہ کاروے سی تے جیرہ بندہ قرآن تو کڑ والا گیا رسول دی سنت والا کڑ والا سونگن فینما جزل والا اپنا ہی بربادی کاروے سی تے اس گلوں انسان کو حوصلے کل کام کرنا چاہیے دے انسان کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے دا انشاءاللہ زد کی رئیتا وقت کالا جیتا موسیقی